موسیقی 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 کہ ان کی کمپلیکشن بہتر ہو جائے فائن لائنز اگین اس سے بھی ختم ہو سکتی ہے ایون ٹون ہو سکتا ہے فریکلز کے لیے بہت اچھی ہے پیگمنٹیشن کے لیے اچھی ہے ساری چیزیں ملازمہ کے لیے بہت اچھی ہے اس کے لیے بھی بہت بہتر ہے اچھا وائٹمین ای کے کریم کے بارے میں بتائیں جی اب دیکھیں ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ گرمیاں ہیں لیکن کچھ ایس طرح کی سکن ہوتی ہے جیسے آپ کا موسم چینج ہوتا ہے تو وہ ڈرائی کی طرف چلی جاتی ہے اور ویسے بھی روزے رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو ہماری جو وائٹمین ای کریم ہے اس میں ہم نے ایوکاڈو کو شامل کیا ہے جو جوبہ آئل ہے اس میں تو یہ آپ فل باڈی پہ بھی لگا سکتے کیونکہ اس نے ہم نے آپ کو بہت بڑا سا ایک جار دیا ہوا ہے کہ نہ صرف آپ اپنے سکن پہ لگائیں بلکہ آپ باڈی پر بھی اس کو سیبک تھان آئل یہ کیا میریکل والی کریم ہے یہ سیرم ہے آئل آئل ہے یہ آئل ہے سیبک تھان آئل ہے یہ نیچرز کی طرف سے سکن سرجن آئل ہے اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں آپ لگا بھی سکتے ہیں آپ اپنے سکن کو اچھا کرنا چاہیں تو آپ دو سے تین خطرے دودھ میں ڈال کر پی بھی سکتے ہیں اور ابھی کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں تو آپ ایلویرا جل کے ساتھ اس کو لگا بھی سکتے ہیں تو یہ بھی کچھ لوگوں کو کوئی بھی پروڈکٹ سوٹ نہیں کرتی ہے ان کی سکن ریاکٹ کرتی ہے تو ان کے لیے سیبک تھان آئل بہت بہترین چیزیں اچھا ترمریک فیس اینڈ باڈی سکراب جو ہے اس کے بار میں بتائیں یہ مجھے سننے میں کہ حلدی کا سکراب جیسے اٹن شپٹن سنا تھا کہ وہ حلدی سے بنتی ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے عجزہ شامل ہے جی بالکل اس میں ہم نے سندل اور حلدی دونوں کا استعمال کیا ہے تاکہ آئل کنٹرول ہو اور آپ کی ڈڈ سکن کو نکالنے میں مدد کریں لیکن اس کی جو سکرابنگ ہے وہ ہارش نہیں ہے جیسے اگر میں آپ کو یہاں لگا کر بتاؤں اس میں بھی ہم نے مویسٹرائزرز ڈالے ہیں آپ ہفتے میں ایک سے دو بار کیونکہ ابھی شادیوں کا سیزن رمضان کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ان کے لئے بیسٹ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے جو گرینیولز ہیں وہ بہت زیادہ مائلڈ ہیں اور وہ تکلیف نہیں دیں گے آپ اس کو فیس پہ بھی کر سکتے کچھ لوگوں کے ایڑیوں بڑی پھٹی بھی ہوتی ہیں گھٹنے کونیا گردان ہر جگہ آپ اس کا استعمال کر سکتے اور آپ نے ہفتے میں دو بار کرنا ہے اور دس سے پندرہ میٹ کر کے آپ واش کر دیجئے بالوں پہ آتے ہیں جی جی بالکل تو کالر پروٹیکشن شیمپو جو ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا آپ کے اگر بال کالر کرائے ہیں ڈائے ہوا وہ ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہے جی بالکل کہ زیادہ دنوں کے بعد آپ کو دوبارہ ری ڈائے کرنا پڑے جی بالکل کیونکہ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے بالوں کا پگمنٹ خراب ہوتا ہے تو آپ کے بالوں کے پگمنٹ کو صحیح کرنے کے لئے اور آپ کے کالر کو دیر پہ رکھنے کے لئے کیونکہ بہت سارے ہائی لائٹ لو لائٹس پہ جاتے ہیں اوویس کیمیکل یوز ہوتا ہے اس کیمیکل کے یوز سے آپ کا بال ٹوٹنے لگتا ہے تو ہمارا کالر پروٹیکشن شیمپو جو ہے وہ بالوں کو نریش بھی کرتا ہے ان کو ٹوٹنے سے بھی بچاتا ہے ان کو گرنے سے بھی بچاتا ہے اچھا آپ کا ایک سپری ہے بائیوٹین سپری اور شیمپو یہ دو چیزیں ہیں یہ کیا بائیوٹین کیا کرتا ہے بالوں کے لئے بائیوٹین کیرٹین اور پروٹین یہ بائیوٹین شیمپو میں بھی ہے بائیوٹین سپری میں بھی ہے اس میں ہم نے کوئی بھی سٹیروائٹس کے استعمال نہیں کیا ہے بائیوٹین کا کام یہ ہے کہ آپ کے بالوں میں اس انرجی کو لگ کریں جو دوسری چیزیں پروائیٹ کریں جیسے ہم پروٹین اور کیرٹین پروائیٹ کریں انہیں سے بال بنے ہوئے تو یہ اگر جن کے بال بہت بے تہاشا گرتے ہوں تو نیچرلائز کی یہ پروڈکٹ ان کے بالوں کو گرنے سے روکنے میں ان کی مدد کریں اچھا ایک جنجر شیمپو اکثر کہتے ہیں جنجر بڑا اچھا ہے بالوں کے لئے کیا ہے اس کے اندر جنجر شیمپو میں ہمارے جنجر ایسنشل آئل ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہمارا پیرابین فری ہے سوڈیم فری ہے شیمپو سارے ہمارے اور اس میں جنجر ایسنشل آئل ہے وہ آپ کی خشکی کو دور کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور اگر کسی بھی فنگل انفیکشن کی وجہ سے آپ کا بال گر رہا ہو جس میں خشکی بھی ہے بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی آپ کے اچھنگ رہتی ہے بالوں میں تو ایسے لوگوں کے لئے جنجر شیمپو بہت اچھا ہے سکیلپ کو کلیر کرتا ہے اس کے ساتھ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اچھا آملہ شیمپو اس کے اوپر ڈسکاشن کرتے ہیں جی بلکل آملہ شیمپو جو ہے وہ آملہ ریٹھا سکا کائی جو صدیوں سے بالوں کے لئے اچھا ہے لیکن اس کو ہم لوگوں نے جدید سائن کے ساتھ سائنس کے ساتھ مرچ کر دیا ہے کیونکہ اب لوگوں کے بس اتا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ان تینوں کا ایکسٹریکٹ نکالیں اس کو شیمپو میں ڈالیں کیونکہ اگر ہوتا ہے تو اس میں جاگنی بنتا وہ بہت الجن ہوتی ہے باہت سے نکالنے میں تو یہ بہسٹ ہے نا جی بلکل آج آپ کنڈیشنر کے پر بھی آ جاتے ہیں جو الویرہ آپ کا کنڈیشنر ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے ہمارا جو الویرہ کنڈیشنر ہے وہ دوسرے کنڈیشنر کی طرح جیسے تھک نہیں ہے آپ بال دھوئیں اور سیروں سے جڑوں تک آپ لگائیں بس کچھ کنڈیشنر کا ہوتا ہے کہ آپ جڑوں میں نہیں لگا سکتے لیکن ہمارا کنڈیشنر آپ لگا سکتے اچھا سپیشل ہیر آئل جواب کا ہے اس میں کیا سپیشوالٹی ہے یہ دراز کھولے ضرور جی اس میں سپیشل ہیر آئل میں ہم نے جو ہے نا کلونجی کا تیل استعمال کیا ہے لیچ بھی ہے بہت پرانا ہمارا جو نسخہ ہے ویڈ جرم آئل اور وہ اس ساری چیزیں کچھ آئل ہم پکاتے ہیں کچھ آئل کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے ان سب کو ملاتے ہیں تو وہ سپیشل ہیر آئل بنتا ہے خاص کر میل پرٹن بولنیس ہوتے ہیں یہاں سے بال جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ میل کے پہلے یہاں سے جانا شروع ہوتے ہیں اگر آپ نے ہمارا سپیشل ہیر آئل یوز کیا تو آہستہ آہستہ آپ کے بال گھرنا بھی رکیں گے اور آپ کے نئے بال اگر اللہ کو منظور ہو تو انشاءاللہ ضرور رہیں گے اوہ زبردست بھئی کیا اچھا لگا آپ سے ملکہ ہمیشہ ہماری صبح ملاقات ہوتی تھی اور اس وقت ہماری جو ہے رات میں ملاقات ہوئی ہے اب آہ اس پہر ذرا لوگوں کو یہ بتا دیں کیسے آرڈر کیا جائے کیسے ڈیلیوری ہوگی وہ کیا پروسیجرز ہیں جی آپ نیچرلائز کے ویب سائٹ پر جا کر بھی آرڈر کر سکتے ہیں ہمارے کلینک کو بزٹ کر سکتے ہیں کلینک پر آ کر بھی اور انسٹرگرام کا پیج ہے ڈاکٹر بلکیز کا نیچرلائز کا آپ جہاں پہ بھی آرڈر کرنا چاہے آپ آرڈر کر سکتے ہیں فیس بک پہ آرڈر کرنا چاہے ہیں نیچرلائز کے فیس بک پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں ڈاکٹر بلکیز کے فیس بک پہ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں تانکیو بہت بہت شکریہ تو جناب آج ابھی بریک کے بعد آپ کس سے ملنے والے ہیں آپ کے فیورٹ کرکیٹر شوئے ملک اور آپ کی فیورٹ آکٹرز میری بھی فیورٹ آکٹرز اشنا شاہ ہمارے ساتھ یہ دونوں سیلیبٹی گیسٹ ہوں گے اور ہم ان سے کریں گے مزے مزے کی گپ شب سو یہ پہر آپ کا میں بلکل بھی بہت نہیں ہونے دوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے جی ایم پی شانے سہو ویلکم ویلکم باک ویلکم باک شب بخیر پاکستان جی ایم پی شانے سہو میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ سپرائز ہم نے رہنے نہیں دیا پکچرز آپ کل سے دیکھ رہے ہیں ہمارے پیجز پر کہ آج کے ہمارے مہمان کون ہے آج ان سے زرہ مختلف گفتگو ہوگی ویسے تو میرے شو پہ آپ نے ان کو دیکھا ہے الگ الگ ٹاپکس پر یا الگ الگ ڈراموں کی پروموشنز پر یہاں آتے ہوئے لیکن آج ان سے زرہ مختلف بات کریں گے بڑی ٹھہری ویوی اور بڑی مزیدار گپ شپ آپ کو سننے کا موقع دیں گے اگر میں جو میل سیلیبیٹی گیسٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بلکہ بتاتی نہیں ہو دکھاتی ہوں ہم نے ایک بہت زبردست پیکچ ان کے لیے تیار کیا ہے آئیے زرہ ان کا انٹرو سنتے ہیں آج کے ہمارے مہمان اس لحاظ سے کچھ اہم ہیں کیونکہ آپ نہ صرف نائنٹیز کی دہائی کے لوگوں کے منپسند کرکٹر ہیں بلکہ روان صدی کی لوگ بھی آپ کو اتنا ہی چاہتے ہیں اور اس پسندیدگی میں بلکل بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے آپ نے بطور کھلاڑی اپنے کریئر کا آغاز سن 1999 میں اس وقت کی خطرناک سمجھ جانے والی ٹیم کے خلاف کھیل کر کیا اور اس کے بعد نہ رکنے والی بہترین پرفارمنسز دیتے چلے آئے ہیں آپ کے کرکٹ کریئر میں کئی اروج و زوال آئے لیکن اپنی دھوا دار ایننگز سے اپنے حریفوں کو ناکوں تلے چنے چبوا دیئے آپ کی بہترین کارکردی کی کے نتیجے میں آپ کو 2007 کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم آف ڈا ٹورنمنٹ میں بھی شامل کیا گیا جو پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے کریئر میں ایک خاص لمحہ شمار کیا جاتا ہے جس کے بعد آپ کی پرفارمنسز میں لمبے عرصے تک تسلسل دیکھا جاتا رہا اور آپ کی او ڈی آئی کیپٹنسی کے ڈیبیو میں پاکستان نے سری لنکا کوشش بھی دی موجودہ دور میں آپ کے چاہنے والے نہ صرف پاکستان میں موجود ہیں بلکہ دنیا بھر میں آپ کے فینس موجود ہیں اور جو میرے ساتھ فیمیل سیلیبٹی گیسٹ ہے بڑی پیاری سی بڑی مہنتی لڑکی ہے بہت ہارڈ ورک کر کے یہاں تک اس نے اپنا مقام بنایا ہے آئیے اس کے بھارے میں بھی میں آپ کو کچھ دکھانا اور بتانا چاہتی میڈیا انڈسٹری میں بحیثیت ادکارہ دکھنے والی اس سیلیبٹی کا شمار کامیاب ادکارہوں کی فہرست میں کیا جاتا ہے آپ ادکارہ اسمت طاہرہ کی صاحب ذاتی ہیں آپ کے کیریئر کا آغاز دوہزار تیرہ میں آنے والے ڈرامے میرے خوابوں کا دیا سے ہوا جس کے بعد انہیں یادگار ڈراماز بشرے مومنٹ نیلم کنارے دعا آپ کر میری رفو گری علف اللہ اور انسان چیخ بلا پریزات جیسے ڈراماز میں دیکھا گیا کموں میں سترہ مختلف ٹیلی فلمز میں بھی ادکاری کرتے دیکھا جا چکا ہے جبکہ فلم سٹیری میری لیو سٹوری وہ ایک کچھ کر گزر اور پنجاب نہیں جاؤں گی میں آپ اپنی ادکاری کے جہور دکھا چکی ہیں آپ اپنے کیریئر میں اب تک تین مختلف ایوارڈز بھی اپنے نام کر چکی ہیں سو آئیے ویکم کرتے ہیں شوئے ملک آن اشنا شاہ ہملو اسلام علیکم آپ کو رمضان بہت بہت مبارک بہت پاولا لگ دیو بہت پیائی لو مجھے ویسے ہمیشہ چوٹی شی بچی لگتی جیسے پہلے پہلے آئی تھی آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک بہت صورت اللہ بچ پکا میں بہت نائس بری نائس جہاں آپ کو اچھا لگے اپنی سائٹ دے یہ بلکہ اس لئے میں نے پہلے پوچھا تھا کس طرف بیٹھنا ہے آپ کی سائٹ کا کوئی مسئلہ ہے میری ساری سائٹوں کا مسئلہ بلکہ آپ کی برابری رکھ لیتا کیسے آپ لوگ ماشاءاللہ ہم اشنا کو اے آر وائی کے سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں شویب کو ہم اے آر وائی کے سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں گیم کھیلتے ہوئے مستی کرتے ہوئے بچپن میں دوبارہ واپس جاتے ہوئے بہت مزہ آرہا ہے بچپن میں جاتے ہوئے بہت ساری یادیں تازہ ہو رہی ہیں جب مطلب کوئی چیز آپ کی طرف نہیں جا رہی آپ کی فیور میں نہیں جا رہی تو آپ مہاں شور مچاتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ کیا ہیں کون کرتا ہے بہیمانی کچھ لوگ ہیں جو چیٹنگ بھی کرتے ہیں نہیں کل دیکھا تھا چیٹنگ کرنے میں بڑا مزہ چیٹنگ نہیں کی کی تیسے میں نے ایک در کوئی لائر کی طرف پوچھا تھا کہ ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں ہاں انہوں نے کہا سی کوئی چیز نہیں کر سکتے اس گیم کو چیٹنگ پھر میں نے اٹھا چیز کی لیکن مجھے پوائنٹ سکتے ہیں اچھے دیکھو شویب کا تو مجھے پتا ہے کہ یہ کھلاڑی ہیں ٹھیک ہے نا چیٹنگ ہونے سکتی سپورٹس میں ہے اور ہمیشہ سے بچپن سے ہی رہے ہوں گے سو اس پروفیشن میں گئے اچھے مجھے بتائیں کہ یہ جو کھیل میں ہلکی پھلکی چیٹنگ ہے یہ تھوڑے بھات بچپن سے کی ہے کی نہیں دیکھیں اس کو چیٹنگ نہیں بولتے اس کو ٹیکٹکس بولتے ہیں کہ آپ دوسرا اگر جو آپ کا جو آپ کے اپنے اپنے دسٹریکٹ کرنا ہے کہ وہ ان کا جو فوکس لیول ہے وہ کسی طرح بریک ہو اور جو وہ پلان کر کے آئے ہیں اس پہ وہ پورا اتر نہ سکے تو اس کو چیٹنگ نہیں بولتے ہیں اس کو ڈفرنٹ ٹیکٹکس بولتے ہیں اچھا 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 تو مجھے بتاؤ لیکن تم بھی بچپن سے سپورٹی تھی کہ میں نے سپورٹس میں آگے بڑھنا ہے پہلی بات میں میرا مائک گر گیا تھا اچھے پہلے آواز نہیں آری پریشان ہوگی کہ اگر کیا میرا مائک گر گیا میں نے کہا ہاں جی آپ کیا پوچھ رہی تھی میں پوچھ رہی تھی کہ جیسے ابھی تم گیمز کھیل رہی ہو جی تو پاکستان پر سو تم کبھی اس طرح کی تھی لڑکی درختوں پر چڑ کے ڈراموں میں اور تھیاٹرکس میں اور اس طرح کی چیزیں شروع سے ہمیشہ سے اور تم گیمز میں اتنی نہیں تھی گیمز میں میں کوئی اپسیسیو سپورٹی ٹوم بوئن ٹائب نہیں تھی اور آپ جو ہیں اگر آپ سے ایکٹنگ کروائی جائے تھوڑا سو کتنے ہاتھ تک ایکٹنگ کر سکتے ہیں آپ نے کروائی تو ہے آپ کے میاں نے بھی کروائی ہے تو اس کا جواب آپ ہی دے دیں ہاں ہماری فلمینوں نے ایکٹنگ کی ہے ایسی تھوڑی سی تھوڑی سی میں نے ابھی کیوں بتا رہے ہیں لوگوں کو سپرائز خراب کر رہے ہیں نہیں یہ بہت بڑا سپرائز ہے اور دور نہیں ہے سامنے آنے والا ہے یہ صرف گیست پیرنس ہے ہاں یہ تو ہے اجو کتے بہن بھائے ہیں تمہارے ہم ٹوٹل چھے ہیں اچھا ماشا تمہارے نمبر چھے چھٹی like end میں سب سے چھوٹی like last minute چھکا game winning چھکا کہیے last minute چھکا تو سپیشل چیزیں ملتی ہیں گھر والوں سے مطلب وہ ایکسٹرا پیار چھوٹوں کو ملتا ہے ایکسٹرا ڈانٹیں بچپن میں ملیں ایکسٹرا ایکسٹرا گرانڈنگ ایکسٹرا سب کچھ بڑے دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں پیار بھی زیادہ اور ڈانٹ بھی زیادہ دونوں ایکسٹرا سو ایکسٹرا ملی ہیں وہ دونوں سب کچھ زیادہ پابندیا بھی ایکسٹرا مطلب سب کچھ بڑے بھی زیادہ بھی زیادہ بکرز ماما تو کام پہ تھی زیادہ تر اور میرے سبلنگ اور میرا بہت ایج گاب ہے تو میرے کچھ میرے پانچ بڑے بہن بھائی ہیں وہی سب پیارنٹس تے خد سے بہت زیادہ رسٹرکشن پابندیوں میں گزدیں ایسی ویسی لیکن پھر میں ماہر ہو گئی ہوں پابندیوں سے نکلنے میں چکر دینے میں میں ماہر ہو گئی ہوں یہ چیز نے ایک انسٹیوشن تھی میرے گھر اس کا مطلب میں صحیح چیٹنگ کی ہے سو آپ مجھے بتائیں جیسے پابندیاں بہن بھائیوں نے اسنا پہ لگائیں تھی سو اپے کس نے پابندیاں لگائیں بیوی کے علاوہ پوچھ رہی ہوں میں بیوی کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے بیوی بھی تو پابندیاں لگاتی ہیں اس بہا نہیں دیکھنا یہاں نہیں دیکھنا تو ہم کون سا منہ ہو جاتے ہیں I don't think کہ she's like that I think she's really chill and she's very like لیکن یہ one-sided نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ پھر husband کو بھی اپنی وائف کو جو ہے نا وہ freedom دینا چاہیے دونوں طرف ہاں ایسا برابری ہونی چاہیے ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں مرد ہوں تو میں خالی پابندی آپ پہ پابندی کون لگاتا تھا سب سے آپ آپ کس کے کابو میں تھے گھر میں کھیلنے پہ نہیں کھیلنے پہ یا کسی اور شرارت پہ جیسے ایک ہوتا ہے نا پیرنٹس میں ہوتا ہے یا بڑے بہن بھائی میری جو سب سے بڑی سسٹر ہیں وہ ان کا ڈھر ہوتا تھا اچھا ان کا خوف ہوتا تھا کہ ان کو نہ بات نہ پہنچے اچھا اور میری بہت اچھی دوستی تھی اببو کے ساتھ تو ان کے ان کو میری چیزیں پتا ہوتے اببو آپ کے پارٹنر ان کرائیم ہوتے تھے ہاں جی لیکن اچھے کرائیم اس لئے آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کیونکہ ان کی بہت محنت ہے تو وہ بڑی بہن کہتی تھی پڑھائی کرو پڑھائی کرو پڑھائی کرو اس ٹائم پہ ایک ہی کام ہو سکتا تھا یا آپ کھیل سکتے تھے یا آپ پڑھ سکتے تھے تو آپ کا ہوم بھگ کون کرتا تھا میرا ہوم بھگ میری میڈل والی سسٹر یہ بڑے فائدے ہوتے ہیں تمہارا ہوم بھگ کبھی کسی نے کیا تمہارے بڑے بہن بھائیوں میں سے نہیں نہیں میرا نہیں کسی نے میرا ہوم بھگ کیا لیکن میں نے لوگوں کا ہوم بھگ کیا کس کا کیا like school میں جب بھی کوئی لکھنے کی چیز آتی تھی last minute کوئی شورٹ سٹوری لکھنے ہوتی تھی یا کوئی like writing میں کسی کے لئے کوئی لکھنا ہوتا کسی کے لئے وہاں ہوتے ہیں ابھی بھی جب تم کوئی اپنا سوشل میڈا اکاون سے کچھ لکھتی ہو پڑھنے میں بڑا مزا آتا ہے سنو اگر اکٹس نہیں ہوتی تو تم رائٹر ہوتے ہیں probably a writer or like a director ہے نا اگر آپ پرکیٹر نہیں ہوتے تو آپ کیا ہوتے ہیں مجھے گاڑیوں کا بہت شوق مجھے گاڑیوں کا شوروم ہوتا ہے ریس فرمولا بن ہوتا اللہ شوروم نہیں شوروم ہاں بھئی یہ گاڑی اتنے کی نکالو یہ اتنے کی لو اتنے کی نکالو نہیں ایسا کچھ نہیں بس مجھے شوق ہے ریسنگ کا بہت شوق تو کوئی ایسی جیز میں ہوتا ہمارے شو سے ہی نکل کے گئے تھے یا آپ کیا تھے اور پتہ نہیں دوسرے دن ہوا یا رات میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا دو تین دن کے بعد ہو گیا تھا دو تین دن بعد ہو تو فوراں نہیں ہوتا میں پریشان نہیں ہو نہیں ایکسیڈنٹ ہوا تھی کب ہوا تھا یہ لوگوں کچھ دنوں پہلے ہاں 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 میسیجڈیو ایسیڈنٹ 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 زندگی میں خدانہ خاصتہ کوئی ایسی چیز اور ہوئی ہے کبھی خطرناک ایسیڈنٹ ایسیڈنٹ گاڑی باڑی سب نہیں ایسیڈنٹ اگر گاڑی باڑی ہو جاتی تو اتنا پتلا انسان بھی کبھی کبھار ایسیڈنٹ لیکن یہ تھا کہ یہ جو بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں میری لائف میں ریلیٹی ایسیڈنٹ اس میں یہ سب سے میجر تھا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا الحمدللہ اور لوگ بھی اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے کافی مطلب آگے اور انہوں نے چاہلو دیکھنی رہا تھا اور لگ گئی انہوں نے رات کے خالی روڈ پر انہوں نے پاکت کار کو ماری ہے جاں کے اور میں پھر نکل کے دیکھ رہی ہیں کہ کون بیٹھا ویڈا اور اس نے صحیح پاکت چیز اور بہت جگہ تھی یار چلو رات گے بات گئی تو پھر کیا کہ تو کچھ مدل رائی کرتا ہے میں فریک آؤٹ ہو گئی میری کاڑی بلکل ٹوٹل ہو گی بمپر سکرین سارا کچھ برباد اور میں پھر میں نے پھر ان سے کہا کہ ان کی بڑی گاڑی تھی پجائروں تھی میری کرولا تھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ کروں آپ کی انشورنس کوئی ہے میرا نمبر لینے اور وہ ہس رہا تھا اور وہ کہنا تھا کہ کیسے اس کی گاڑی تو دیست کچھ ہوا نہیں میری برباد سب برباد تو ہی وہ اسے کہ آپ نے کیا کیسے میں نے کہا کہ پیچھے سے مجھے گاڑی لگیا پھر جھٹکا ایسا ہوا ہے پیچھے سے لگیا یہ بھی بھی آتوماتک گاڑی وہ ساں مانیویل کے جھٹکا اس طرح سے ہے بہت ایڈو میں کیا سوچ رہی تھی اس کے اوپر سے سلو کی بغیر تو وہ نیچے سے دھنس نہیں جاتی گاڑی اس سے میری ایک دفعہ گاڑی اتنی دفعہ لگی کہ ایک پوائنٹ پر یہ لاہور کی بات ہے کہ ایک پوائنٹ پر اس کی وائرنگ ساری خراب ہوگی اور وہ ٹیوٹا والوں سے صحیح ہی نہ ہو اور اس کی سیٹ نکل گئی مہا سے نیچے کچھ ایسا ہی ہوا کہ دیر لائک کہ this is useless ناب سکراب میں بیجتے اس کا فورا کمپیوٹر سسٹم یہ چلے گی نہیں لوگوں کے فون خراب ہوتے لیکن نشتنا شاہ کی گاڑی ہاں خراب ہوتے میری گاڑی کے ساتھ کافی سین ہوتے اب میں اچھی گاڑی نہیں لے سکتی تو تم آپ خود ڈرائیو ابھی بھی کرتی ہو اور ڈرائیو رکھ لیا اب میں نے پھر سے شروع کر دیا ڈرائیویں مجھے شوق ہے ڈرائیویں کا میں سپیس آؤٹ بہت ہو جاتی ہوں خیالوں میں گم ہو جاتی ہوں تو میں ڈرائیو کرتی ہوں اور میں نے پاکستانی قوم کو مسئلہ ہے میرے ہاتھوں سے کیونکہ جو میرے ہاتھ ٹان ہو کے کالے ہو جاتے ہیں which I love تو ابھی کسی نے بولا تھا ابھی آتے پڑھا تھا میں نے پڑھا تھا مطلب کیا ہم میری مرضی میرے ہاتھ میرے پیر میرے پیرو پنٹرولی ہوتی ہے میں مجھے پسند ہے ٹان سوچے کتنا فری ٹائم ہے لوگوں کے پاس کتنا فری ٹائم ہے کہ ہاتھ ساف کرو اور دفا ہاتھ ہوتی ہوتی ہوں ساف ہے میرے ہاتھ then they're like نہیں کالے ہو گئے پی لوگوں نے کمپاریزن تصویریں بھی کہیں لگائیں کہ کہ dit use to be and I'm like what yuur ہمارے پاس تو ٹائم نہیں لوگوں کے پاس ستا ٹائم کیسے ہوتا ہے اور میری دیکھ سکن ہے generally میں بہت فیر اس طرح سے نہیں ہوا مجھے پسند ہے مہت خطی مردلی اس سکن جو بھی تمہارے سکن ہے اس میں تمہیں آلہ لگتی ہو ساری عورتیں ساری جو دنیا میں فیمیل سب حسین ہیں ایسا سوچنا چاہیے بالکل اپنے آپ کو جب تک آپ سوچیں گے آپ حسین ہیں کوئی اور نہیں آپ کو حسین تھیں اور ایک چیزہ اور ہے دیکھیں لوگ کیا بولیں گے یا کیا آپ بولتے ہیں اگر آپ اس پہ اپنا فوکس لے جائیں گے نا پھر آپ اپنا آپ کی لائف میں جو انجوئیمنٹ ہے جو آپ کو کسی نے کچھ ایسا بولا ہو اتنے سالوں سے کھیل رہے ہیں بہت کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ ایسا بولا کبھی آپ کو کچھ دل میں ایسا برا لگا کوئی یہ بولے کہ اس کو برا نہیں لگتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے برا لگتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ لگتا ہے کچھ لوگوں کو کم لگتا ہے کچھ لوگوں کی لائف میں اتنا کچھ ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ اگنور کر دیتے ہیں ہمیں تو فیزیکل اپیرنس کے اوپر بول دیتے ہیں کچھ ہی ہو گیا پیر کالے ہیں فلان ہے میں نے کہا کسی نے مجھے بولا پیر کالے میں نے کہا کیا کروں کٹوا دوں بہت کیا کروں یہ ہی ہے بھائی پیروں کو دودھ پلاؤں مطلب نہیں کیا کروں میں دودھ پینس انسان گھو رہا ہو جاتا ہے یہ شریف تو وہ دیکھا نہیں گائے کا بچہ کیوں پھر وہ ہوتا ہے کالا وہ تو سب سے زیادہ دودھ پیتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا نہیں میرے سکول میں ایک لٹکی تھی جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو ماں کو کہتے ہیں وہ کھاؤ را فران دودھ میں ڈال کے پتھ نہیں کیا عجیب عجیب منتقے ہیں میری مدر ان لاؤ نے تو بہت ایپلز کھلائیں ہیں میری بائی کو وہ کس لئے کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گورا ہوتا ہے تو ان کو بھی گورا بچہ چاہیے تھا ایک اور میت مجھے پتا چلی ایپل کھلانے چاہیے ایپل کھلانے چاہیے ایپل میں آئیرن ہوتا میں نے سنا ہے ہاں اور میں نے دیکھا بھی ہے میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی انسان سو رہا ہو اور آپ ان کے اوپر سے چل کے جائیں تو ان کی ہائٹ نہیں لنبی ہوتی ایپلے 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 اچھا جی پتا ہے کبھی ایسے ہوا ہے ہم نے بھی میت سنا تھا تو اگر میرے اوپر سے کوئی چل مطلب پھلانگ کہتے ہیں نا جام کر کے چلا جادا تو میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ واپس پڑھٹ ہو نہیں وہ اور کم نہ ہو جائے ہائٹ کہتے ہیں کہ صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ دو دفعہ ایک دفعہ اس طرح اور ایک دفعہ ایک دفعہ آپس پڑھٹ انہیں خدموں سے پیچھے جانا چاہیے انہیں خدموں سے پیچھے جانا چاہیے بہت سارے میتھ ہیں آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز میتھ مانا جاتی ہے تمہارے گھر میں کوئی ایسا میتھ مانا جاتا ہے جیسے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ ہو جائے گا کوئی بھی ایسی نہیں میرے گھر میں وہیں نہیں ہے کوئی کوئی ایسی چیز ویسے وہیں نہیں ہے بہت سپرستیشس کوئی نہیں ہے نہیں ہے سپرستیشس نہیں ہے میری فیملی میں بھی کوئی بھی نہیں ہے ایسا کہ وہ آپ کو یہ بولتا ہو اس دن یہ نہیں کرنا اس دن یہ نہیں کرنا اچھا یہ نہیں کرو تو یہ ہو جائے گا یہ نہیں کرو تو یہ ہو جائے گا نہیں ایسا اچھا چلے آپ کے گھر میں تو نہیں لیکن سانیا کہتا لوگ انڈیا سے ہے وہاں بہت سپرستیشس ہوتے زیادہ پاکستان سے زیادہ لوگ وہاں پہ کچھ ایسا سین ہوتا ہے آپ کو کچھ ایسا ہوتا ہے میرے اگر آپ ان لاؤز کی بات کر رہی ہیں تو مجھے آپ کوئیسٹن کر سکتی ہیں لیکن انڈیا میں کیا ہوتا ہے میں ان لاؤز کا ہی پوچھ رہی ہوں مجھے کیا پتا یا آپ کو کیا پتا میں نے کچھ دیکھا نہیں ہے انہوں نے بھی یہ سیم جیس ہو جیس ہو بس انہوں نے صرف سیب کھلا ہے وہ گورے ہم بچہ ہو سیب کھلا ہے لیکن میں نے ان کا کلر نہیں دیکھا سیب مانگا ہے بھئی اشنا کے لئے تمہیں but your son is fair very fair تو وہاں نا تو بھی رسر ہو گیا نا تو آپ بولے نا کیا سیب کھا سیب کھلا ہے میں ڈاکٹر بلکیس چلی گئی میں ان سے پوچھتی بھئی کہ سیب کھلا ہے لیکن یہ کیوں ہے یہ مجھے یہ اور میں حسین نہیں thank you exactly مطلب یہ کیا ہے مجھے تو I've always I think tall, dark and handsome is a great thing I've always میرا crush بڑے ہوتے ہوئے کوبی برین تھا who is a black man واہید مرات exactly chocolate hero and like actual chocolate so I don't understand یہ کیا obsession ہماری اندسٹری میتنی حسین لڑکی ہیں اور ایک اور بہت 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 سٹگمہ ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی my father is Persian descendant and my parents are separated the divorce so he's Persian so he's very fair and میں اپنے چچا کو ایک شادي پہ when I met him I hadn't seen him for years so he said کہ تم پتہ نہیں 60% beautiful ہو یا 60% attractive ہو اور 40% beautiful بکز میں ان کی فاملی پہ گوری نہیں گئی نا تو I was like what so beautiful ہمارے ملک میں is اگر آپ گورے ہیں and اگر آپ ویسے آپ کی شکل اچھی ہے لیکن آپ رنگ درک ہے تو آپ attractive ہیں یہ دو ورڈ مجھے بڑے عجیب لگے اٹالنبا viral تو نہیں ہو سکتا کلے بڑے رنگ آپ میں یہ پوچھ رہی ہوں بڑے رنگ کیوں کرے ہم نہیں but I just I don't understand کہ why is like a beautiful dark skinned girl attractive but a gory beautiful I don't know وہ تو رشتہ لے کر بھی جاتی تو کہیں لڑکی کریں کیسا ہے typical چیزیں بھار ہے ایسا کیا کریں کیسے بدھ رہی ہے دیکھیں اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ ignore مار رہے ہیں نہیں آپ سیب گھائیں تو پیر آج میں دو سیب مانگ جم جانے سے مجھے سیب مانگ آتے ہیں آپ کو بھی سیب کھانے کی کریو بات بات آئیے تو آپ سیب کھائیے ہم چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آرہے ہیں جی ایم پی شانے سہور میں ایک طرف ہے میرے عشنا شاہ دوسری طرف ہے شویب ملک کیا مستی مزاگ بات گپے لگنے ملتی رہتی دعوتوں میں لیکن شو پہ بہت دنوں بعد آئی اور آپ جو ہیں وہ بہت کم کم نظر آتے ہیں زائرے کبھی آپ ادھر رہتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں بہت مزا رہتے نہیں اس لئے سچ ملکہ نہیں ہوتی اچھا گھانے میں کیا پسند افتاری اور سہری پر اچھنا اور شوہب دونوں کی کیا ہوتا ہے افتاری میری جب سے رمضان شروع سیکس پہ ہو رہی ہے لیکن سب سے پہلے میں ایک بول مجھے واتر ملن کا چاہیے ہوتا ہے خجور کے بعد سب سے تلی بہت زیادہ اور بیسی ایس جو سو تا جس بیسی مجھے روزا اور چیزیں بہت ساندھا ہے بیسی ایس واتر امینا ایس وغیرہ اور ہیلی چیزیں اور پھر اگر سامنے اچھے سموسے پڑھے چاہت ہو کھا خریف کرتے دو دن سے نہیں کھائے لیکن ویسے تو ایک دو سموسے ایک وہ ایک یہاں فرائی چیز ہوتی ہے سکوئر سکوئر سموسے ملتی ہے سانا جاوید سموسے بیچ میں میٹ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں میں پوچکے بتاتی اسے دو 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 مرچو ملے اچھا پانی ہائے ہائے سہری میں کھاتی سہری میں کھاؤں گی کوئی حلکی پھلکی چیز پانی سہری میں سہری دلیا اور انڈے 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 بوائل اگر دوسرا کوئی دل کر رہے کسی دن کھانے 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 اور افتاری میں مجھے سموسے پکوڑے چاٹ یہ ساری چیزیں بہت پسند ہیں بہت پسند ہیں سہری میں کھاتا نہیں اللہ دل مارتے ہیں بہت مارتا ہوں اور کبھی کبھی بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ چل ایک کھالے یار بشتان ساری کہتے ہیں تم لوگ پیسے کماتے ہیں غریب ہو جاتے ہیں پیسے سیریسلی آج میرا چوتھا رمضان ختم ہو گیا میں نے بھی تک ٹھیک ٹکوڑا ہاں آرہا ہے کھیس رہا اس کو میں چاٹ تو کھائی جا سکتی ہے چاٹ کھائی جا سکتی ہے اس کے اوپر وہ ہاں ڈرائی آپ ڈرائی چارٹس میں تو آپ ایسے کیا کھاتے ہیں یہ سب دل مار کے آپ افتار پہ کھاتے ہیں چانہ چارٹس سو ہیلسی ہے نا وہ براؤن والی کھالو براؤن والی چارٹس کھالو نہیں لیکن میں وہ بھی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ چھوٹے سے پہ کھاتے کیا ہوں میرے بھائی کیا کھاتے ہو میں ٹیشو لگتا تو یہ یہ کبھی موٹا نہیں دیکھا اس شخص کو میں نے افتاری میں میں کھانا کھا لیتا ہوں اچھا ہاں میں بیف کھا لیتا ہوں اچھا یا چکن کھا لیتا ہوں یہ روٹی شوٹی کھاتے ہیں ساتھ کے نہیں روٹی ہاں ہول ویٹ کی روٹی کھا لیتا ہوں لیکن وہ بھی کوشش کرتا ہوں اگر وائٹ رائس ہیں تو وہ کھالو اوکی روٹی نہ کھائی جائے اب روشنا کہ موں میں پانی آ رہا ہے میں نے کھانا نہیں کھا رہا ہوں ہم لے چل رہے ہیں تازہ تازہ پکے گا اور ہمارے کچن کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں ہم نے عورت کو اکھیلے نہیں چھوڑا ہوا میاں بیوی دونوں مل کے کھانا پکا رہے ہیں اور یہ میسیج ہم دے رہے ہیں پبلک کو کہ پلیز سارا برڈن کچن کا بیویوں پر مرڈ ڈالیں خود بھی یار ہیلپ کرائیں تھوڑا بہت کڑے بھی ہو جائیں گے نا وہاں چل کی کہ اچھا چلو پیاز میں کٹ دوں یا کچھ سو بیوی کو ایک اچھی فیلنگ آئے گی نہیں تو ایک آدھے دن بنا کے کھلا دیں ساتھ میں سکھا بھی دیں بیوی کو کیسے بنتا ہے اوہ ویسے بھی مرد کے ہاتھ میں زیادہ تیسٹ ہے یاسر بھائی کوکنگ کرتے ہیں یاسر نے ایک دفعہ کوکنگ ایک دو دفعہ کرتے ہیں کوکنگ ایک دو دفعہ کی تھی انہوں نے انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں بھائی یہ لازت یہ ہے آپ کا ایک دفعہ انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہاں میں کھانا بناوں گا دعوت کی بہت اچھی کڑائی بناوں گا اور وہ تیل ڈالنا بھول گئے اس کڑائی میں نہیں قسم سے باہر سے حلیم منگایا باتا سب کو مہمانوں کو وکے لایا مجھے آپ کوکنگایا مجھے آپ کوکنگایا چائے بہت اچھی بناتا ہوں جو جو مجھے بنانا آتا ہے میں بنا کے دیتا ہوں جو آپ دیکھیں آپ نے کسی طرح اپنے پارٹنر کو سپیشل شو کرانا اپنی عادت کو ماریں ماریں اپنی عادت کو اور کوئی ایسی چیز بھی بولیں کہ بیوی آپ کی خوش ہو ابھی میں ان سے پوچھنے والی ہوں اور کیا کیا چیزیں بول کر بیویوں کو خوش کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت ایک میاں پہلے آپ اپنے میاں کی بتائیں پہلے آپ بتاؤں ہوں کیا کہتا ہوں میں بتاؤں گی لیکن پہلے باپنے کچن ان کو کھانا پکانے پہ لگا دوں ہاں یہ کچن میں چلتے ہم اور یہ دونوں میاں بیوی کیا پکا رہے ہیں آج دونوں شیف سے ہیں شیف صوبیا اور شیف باست ادھر 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 کیسے آپ لوگ بلکل چھیک آئیے اشنا خورا زرہ سے بھوک لگ رہی ہے اور ہم نے کھانے کی باتیں کر کے بلکل 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 کھانے کی باتیں کر کے وہ پیدا ہو گئی ہے سو آپ لوگ آج ہمیں کیا پکا کے کھلا رہے ہیں اچھا موسیلی ایسا ہوتا ہی کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ تیز کھانا مانا لیتی ہے یہ سامنسی سامنسی مجھ آواز نہیں آرہی تیز مطلب کیا آگے چلا جاتا کھانا نہیں بہت جلدی کوئی کر لے پیا ریسی بھی تو آج میں ان کو چیلنج جا رہا ہوں میں ایک نہیں دو ریسی بنا ہوں گا یہ نہیں ختم ہوگا آدمیوں کا میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کیا بنائی ہے عورت سے چیلنج نہیں منتا اور نہ عورت کا چیلنج بنتا ہے مجھ کے ساتھ اب دونوں اچھا کھانا بنا ہوں آج دو ریسی بنا ہوں ہاں کیا بنا ہوں فرس ریسی بی جو آج ہماری ہے وہ ہے فرنچ سویس رولز اور سیکنڈ جو ہے نٹی ٹیٹس بولز بنا ہوں دو دن سے ہم لوگ ٹھوڑا فائٹ کر رہتے ہیں آج میں نے سوڑا سویٹ کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں دیکھیں آپ کو دیکھیں اچھا کیا ریسی پی فرنچ سویس رولز اس کے لئے اس کے بیٹر بنانے کے لئے دونوں میٹی چیز ہیں فرنچ سویس رولز بھی میٹے ہوں گے چیز کا استعمال کروں گا تو وہ بیلنس ہو جائے گا تھوڑا سا سالٹی نسٹ آ جائے گا اور باقی سویٹ ہوگا بیٹر تو وہ بیلنس ہو جائے گا زیادہ سویٹ نہیں ڈبل روٹی آپ نے کونے کاٹ کے لئے آپ اس میں کیا ڈالیں اس کے لئے کوئی بھی ہم سیزنل فروٹ استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر کیوی استعمال کر رہا ہوں چاوبریز مانگوز جو بھی سیزن کے اندر ہیں سستے فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں کیوی مانگوز آپ کو کیسے پتہے کون سا سستا فروٹ ہے مجھے باتا ہے کہ سارا ٹائم ٹاپ شو میں کیوی مانگوز جب پتہ ہے میں خود جاتی ہوں شاپنگ کریں آپ کے میاں نے کہا ہے کہ وہ جاتے ہیں آپ میں کیوی جاتے ہیں کبھی آپ لوگ نے دیکھا ہے مجھے دیکھا ہوا پبلک چشمے لگا کے گھر کی خریداری کرتے ہیں یہ چلی گھر کی نظر ہے دے شویر مانگوز چلی گھر کی دیکھی چلی گھر کی خریداری چلی گھر شیط طرم بھی دیکھا کیلو سستا فروٹ ہے اور پتہہ پتہہ қو گھر بھ아니ی بیٹرılے بیٹر لیٹر چلی گھر گھر ہمیں تقریباً تم مجھے بتاؤں شویب سے نرمیس ہو رہے ہو ہشنا سے نرمیس ہو رہے ہو آج ایک بندی سے ہاتھ کام رہا ہے آج ایک بندی کا یہ پیچھے چلے جاتے ہیں نہیں سب سے پہلے بیٹر لہنے کی یہاں سے تو نرمیس نہیں ہو رہے گئی بل چاہیے ہوگا 400 gram ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہم لوگ آئسنگ چوگر سوال ابھی ببالی بتا دو وہ تم کرتے ہیں سب سے پھلے موسیق چلوں کی ایک بندی کیم نبیس موسیق چلوں موسیق چلوں کی ایک بندی اگس اگس بندی اگس ی کیم لگا کے اس کے اوپر فروٹ رکھو گے اور اس کو روڑ بنا گی وہ سیزنل فروٹ بھی ہو گی ٹھیک ہے اس کو دپ کر کے پھر ہم فرائی کر رکھو گی دائیٹ میری گئی ایک بائیٹ تو لے سکتا ہے ایک بائیٹ پر رکھ جائے کوئی سکتا ہے ابھی کہہ رہی ہے بھوگ لگی کھا ہو آپ وہ اتنی مہدت سے بنایں گے اور یہ ورک آؤٹ کر لگی یہ ورک آؤٹ کر لگی مجھے پتا ہے کہ کرتی ہے بہت مشکل والے ورک آؤٹ ہاں میں نے دیکھا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک زمانی مشکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی مطلب پروفیشنل ایثلیت ترین کر رہا ہے تو آپ دیکھنے رہے تو یہ یہی ریزولٹ آتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ایسا کچھ نہیں اچھا دوسری ڈیٹس والی کیا ریسپی ڈیٹس کو اچھی طرح کر لوں گا میں برٹر کے ساتھ اس کے بعد جو یہ ساری جو کچھ ریسپی ڈیٹس کچھ گا پتا ہے ملتس والنٹ ڈیٹس کوئی ملتس ڈیٹس 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 تو بیوی کا کیا رہے سے پیئے بیوی بہت میٹھا ہو گیا سیوری سے آجاتے ہیں سو بیا کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں bread and omelette شہری میں ہم موشی کھا رہے ہوتے ہیں اور بچے جائیں وہ تھوڑا چیچہ سا رہتے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی بچے نہیں ہے نہیں ہے if you are pizza are you a pizza lover I am a pizza lover I am a pizza lover too تو میرا کیا ہے اگر مجھے کوئی آدھی رات پہ pizza کھلا ہے کوئی آبی رہے ہیں کوئی آبی رہے ہیں نہیں I have ordered for us میں سارے سیزنگ کو بنای کیلاز میں میں ہی در محرہ ہی ہے show کے بعد آپ موچے تھوڑی کی کlàسے میں شیز کو دیکھر ہی ہوں میں آپ کی Marenera sauce دیکھ رہی ہوں میں مر رہی ہوں okay basically ہم نے کیا کیا ہم اس میں جو ہے ہم پھور ایگ لے لیں گے اس میں ہم سیزنگ دالیں گے black pepper red chili powder crushed chili powder and salt ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر پھر ہم نے نورمی نورمی نوری اس پر دال دیں گے جسی اوملیٹ ٹائپ جی پھر اس پر میں نے اس کے حساب سے جو ہے اپنی بیٹ کارٹ لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو انڈا کو کھو جائے گا تو ہم اس کو فلپ کریں گے آہا آفتر فلپن اس کے پر ہم اپنی ماہ نارا پیدا ساوس دالیں گے ساری پیدا کی جو سٹفنگ ہوتی ہے ایک سکرم وٹی ہے ہم یہ سب دالیں گے اس کے اوپر چیز پہلے ساوس لگائیں گے دنچیل اور جو پیزا کی نورمال طوپنگ ہوتی ہے اس میں آپ مشروع کر دیں کون آٹ کر دیں مدل باپکی فرائنگ پین میں آپ کا پیزا بن جائے گا بیسیلی آپ کوئی دیکھ کے نہیں بول سکتا کہ اس کے نیچے انڈا اور بریٹ ہے تو یہ سہری میں آپ پہلے گا یہ سہری پیزا ہے یہ سہری پیزا اور یہ سہری پیزا کی ہے آپ یہ چیزیں آپ کی بنایا اور اس کو ہم جو ہے ڈریزل کریں گے اوریگانو اور اولیو ایل اولیو ایل ٹھیک ہے جلدی بنایا میں نے اسی لیر ان کو کافی ہے لگے رہا ہوں منا بھائی بیسی ایلی جب ککنگ سیگمیٹ آپ کی ہوتی ہیں تو آپ کی آردینس ماشاءاللہ سے they learn a lot from the show یہ ریسیپیز دیکھو نا ان کے بڑی ڈفرین بڑی ڈفرین ہے آسان بھی ہے جھٹ پٹ بننے والی بھی اور آپ کی دستقوان بھی ایک جیسی چیز کھا کھا کے سب بہر ہوئے اور خراب میں یہ بھی شکر ہے بہت سا دہا ایک سا دہا ایک سپرمیٹ ہوتے اب گھرانوں میں سپیشلی ladies love to do ones who are cooking and i love it یہ بھی ہوتی ہیں یہ بناو اور جب وہ بناو ایک ساہی بانتا ہی پاکستانی ومن are like expert chefs ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کیا 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 یہ کچھ بوڑو والے Even our men, even so many of our men But the housewives جو نہیں جو profession نہیں انجن کا But their housewives They're such good chefs کونسی ایسی چیز ہے جو روز کھا سکتی ہے میرے ماں کی ہاتھ کی بریانی اور شوئے کونسی ایسی چیز ہے جو روز کھا سکتا ہے اگر مطلب وہ ڈائیٹ والا مسلا نہ ہو اگر نہ ہو تو میں پھر روز آلو والا پراتھا کھا سکتا آلو والا پراتھا چاہے کے ساتھ یعنی ایک شخص جو اپنی ویل پارک کنٹرول کرتا ہے کھانے پینے کے بڑی بات اب آپ لوگ اپنا کھانا شروع کریں میں ان سے سوالات جلدی بنانا ہے بل بل میں ویلیلا بھی ڈال رہا جو بھی یہ بنا جی ویلیلا ہے وہ میٹھا بھی ہے اور نمکین بھی ہے دونوں چیزیں آپ لوگوں کو مل رہی ہیں اور اب میں آپ لوگوں سے سوالات شروع کرنے والی ہوں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے گوگل گوگل نہیں گوگل 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 اور وہ خود مطلب یہ آٹو ہے اگر بدای آسر زرہ سا کچھ کھانے پینے کے لیے ادھر ادھر نکل گئی تو آپ خود سوال اور خود جواب دے سکتے ہیں یہ آٹو پہ چلے جائے گا شو آپ کھانے پینے جائے گا میں نہیں جا رہی ابھی مجھے کہیں نہیں جا اکیلے اکیلے ابھی مجھے کہیں نہیں جانا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ خود سوال اور خود جواب دیں گے چھیک ہے تو پلیز لیڈی باری باری ہوگا باری باری ہوگا ایک سوال کا پردہ آپ اٹھائیں گے ایک سوال کا پردہ آپ پردہ اٹھائیں پہلے کوئیسٹن کا پردے میں رہنے تو دل ماری اچھا اٹھاؤ اس کو اشنا کا دل پہلی بار کب ٹوٹا اللہ اشنا اشنا کا دل پہلی بار کب ٹوٹا سچ بھی دھو سچ بھی دھو جب مجھے پتا چلا کہ جسٹن ڈیمبرلیک برٹنی سپیرز کو ڈیٹ کر اللہ دل پہلی بہنس پانی میں یہ دل ٹوٹا تھا ایسا ویسا دس سال کی تھی بہت روئی تھی وہ دس سال کی تھی موار یا دس سال کی تھی سترہ سال میں بھی تو کبھی ٹوٹا تھا آپ کو یاد ہے مجھے کیوں نہیں یاد ہوگا مجھے ہاں وہ بھی تھا تو میرے پاس جب آئی تھی وہ چوٹی سی تھی اور میں سب کچھ بتا دے تھی جی سترہ سال کی امر بھی ایک ٹوٹا تھا یہ والا وہ دس سال والا تھا جو یہ سب بچے ہوگا وہ خط لکھنے والی عمر میں بھی ٹوٹ گیا تھا چلے بھی ایک سیکنڈ قیسٹن پلیز نہیں آپ سے پہلا سوا امر دونوں جاگ رہے ہو اچھا جی شویب اور سانیا اور سانیا میں سے زیادہ کون ہاں بھی رہتا ہے مطلب نیچر ہوتی ہے ہاں بھی رہتا ہے کوئی بھی نہیں اب جیسے یاسے مجھ میں یاسے زیادہ ڈامینیٹنگ ہے اس کی نیچر ایسی ہے سچی بات ہے ہمیں کوئی ڈامینیٹنگ ایس سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے فطرت اور نیچر ہوتی ہے یہ بدل نہیں سکتا میاں بی بی کیا لگل ہم نکل جاتے ہیں یا وہ سائٹ پکڑ لیتی ہے میں سائٹ پکڑ لیتا ہوں آپ کو جواب دے رہا ہے میں آپ کو پتہ سیدھا جواب دیتا ہوں تو دومینٹنگ اس سچ وہ نہیں ہے ہاں جب آپ نے دو چار دن بات نہ مانی ہو یا اس نے یا میں نے تو پھر آپ کو پتہ ہے دومینٹنگ کون بن جاتا ہے جس کی بات نہ سنی گئے جو لاسٹ 3-4 ڈیز میں اچھا تو کون بن جاتا ہے سانیا جی چھوئے یا وہ یا میں یا وہ یا اچھا دونوں اگر میری مرضی کی میں بہت سٹبن ہوں اگر مجھ میں بہت زیادہ پیشنس ہے لیکن میں سٹبن بھی بہت ہوں میں اگر فس جاؤں کسی بات پر جو مرضی آجا مجھے نہیں ہلا سکتا اچھا میں تو بڑے cool minded لگتے ہیں ہاں بھائی دو ہے ہاں لیکن میں سٹبن ہوں اچھا اچھا ہو ہو نئی بات جانی ہے اچھا میں بلی چلا ہو رہے ہیں ہاں ہاں ہر انسان کہیں نا کہیں جاگے بریک ہوتا ہے اچھا میں مثال دیتی ہوں سانیا کہے گی شویب تولیا اٹھاؤ یہاں سے کوئی جگہ ہے تولیا ڈالنے کی تو آپ دھیٹیں آپ نہیں اٹھائیں گے یہ والی چیز وہ تو آپ بھی مجھے بولیں گی تو میں تولیا اٹھا دوں گا وہ تو مجھے کوئی بھی بولے گا میں تولیا اٹھا دوں گا اچھا وہ چھوٹی موٹی والی سٹبننس نہیں 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 بڑی بڑی باتوں پہ سٹبننس ہاں بڑی بات پہ اگر جس پہ میں آڑ گیا ہوں نا پنجابی کا بورڈ ہے زیادہ سٹبن کون ہے شویب کے سانیا ابھی دوسرا question کھلا نہیں ہے یہ آپ second question مجھ سے پوچھ دیں گے میں موکے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں چلیجی second question اوشنا کس چیز سے ڈرتی ہے اوشنا کس چیز سے ڈرتی ہے بھئی موچائی سے کہ کوئی پاک گاڑی نہ گھڑی ہو روڈ دے بیستی ہوگی بیستی ہوگی خیر ہے مجھے ایک بہت سیریس سا فیر ہے لیکن اگر کوئی مجھے کڈناپ کرنا چاہتا ہو یا ٹوچر کرنا چاہتا ہو تو ان کو پتا چل جائے گا بتانا نہیں چاہیے مجھے ٹنگ جگوں سے بہت بہت در لگتا ہے جیسے ہی لفت بغیرہ لفت میں افتار کا توجہیا اس کے لئے در لگتا ہے کچھا جو افتار کچھا جو تائتار ہوا اگر کبھی غلطی سے اس کا دروازہ پھنچ جائے اور زیادہ ٹائم لے تو مجھے تھوڑا پانک آٹک ہے ابھی ہویا ہے تمہارا کچھوں میں آٹک ہوں میں میں پانک آٹک ہوں میرات بنا مجھے پانک اٹکتاک مجھے مجھے ہائیوز پر گئی تھی ایک دفاہ پانچ منٹ کے لئے کافی لوگوں کے ساتھ پس گی تھی لفت کیندا میں مجھے بہت پانک ہوتا ہے پرشنے دنوں میں وانٹی میں تھی ترکی میں میرا کمرشل سوٹ ہو رہا تھا میں وانسائر اور مجھ سے وہ لکھ نہیں اس کے واش روم میں تھی میں اس کا وہ لکھ نہیں مجھ سے کھل رہا تھا لیکن باہر کوئی تھا ودن 2 سیکنڈ میں نے وہ تانک سے اس کو توڑ دیا لکھ کو I was just I freak out I hate tight spaces جو مجھے کرانا ہے ضروری میری سپائن کے لیے نہیں کرا سکتی Oh my god سوچتے وقت بھی نا میرے ہاتھ پر نا لکھ پسینہ آجاتا کچھ ہو رہا ہے آپ کو در لگتا ہے کسی جیس سے ہاں در لگتا ہے اور مجھے بہت زیادہ اندھیرہ ہو روم میں در لگتا ہے اچھا سارا ٹائم لائف جو ہے وہ گزر گئی ہوتیل روم میں لیکن کچھ نہ کچھ روشنی ہونی چاہیے دروازہ کول دینے سے بات روم کا تو چی لائٹ آجا میں بالکل ڈارک روم میں جائے اچھا ہمیشہ سے ہے بچپن سے اور مجھے سویٹ روم نہیں پسند مجھے ہاں مجھے سمپل سا وہ کوزی سا روم پسند ہے مجھے سویٹ روم تب پسند ہے کہ اگر فیملی ساتھ میں زیادہ لوگ روکے ہیں ورنہ مجھے سویٹ روم میں رہ ہی نہیں سکتا میں سو ہی نہیں سکتا گئی باتیں یہ مجھے میں نے مجھے نہیں پتا دی ہم لوگ تو سویٹس ڈیمانڈ کردے کہ سویٹ آئے سویٹ آئے سویٹ نہیں نہیں اور جب میں کیپٹن تھا تو کیپٹن کو سویٹ روم ملتا ہے اچھا تو میں میک شور کرتا تھا کہ اگر میری فیملی نہیں ہے تو مجھے سویٹ روم آپ کسی ایسے کو دو جس کی فیملی ہے ساتھ میں مجھے نہیں جائے آپ خود ہی چھوڑ دیتے تھے میں چھوڑ دیتا ہوں واہ چلیں اپنا سوال نکالیں یہ ہو نہیں کیا تھا نہیں نہیں یہ تو ایکسٹر سوال اچھا شویب ایک میچ کی کتنی فیس لیتے ہیں تو بڑا پرسنل سوال ہے پتنی گوگل کو کیا ہو گیا ہے یہ گوگل جو ہے نا I don't think یہ بھئی ہمارے بھی دیکھو پتنی کس کے شیخ ساپ کے گھر ہوتے ہیں جو ہمارے گھر بتا دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے اشنا شاہ کی پتنی کتنے کڑوڑوں کی کونسی پروپٹی میں نے بھی دیکھا تو میں نے کہا بھائی آپ کے موں میں مٹھائی کاش ہم نے تک نہیں دیکھو آتا ہے اور ہمارے گھر چلے آئے میں آپ کو ٹور دکھاتے ہیں فہد مصطفیٰ کے گھر اس کا گھر بچا رہا ہے اس کو خود نہیں پتا کہ اس کا گھر ہے اچھا اس کا بہت سمپل سا آنسر ہے I think پاکستان کرکٹ بورٹ سے جو اے کیاڈگری کے پلیئرز ہیں جو فیس ان کو ملتی ہے وہی مجھے ملتی ہے اچھا فکشت ہے گاؤگل ہے کیوں تیڑے میرے سوال کر رہا ہے اس لیے اوکی جی آپ کو گاؤگل کا سوال کا جواب گوگل سے ملے اشنا نے سب سے مہنگی چیز اپنے لیے کیا خریدی ابھی تک میں نے اپنے لیے ایک سلات لے لیا انسالمنٹس پہ مبارک ہو بہت دیکھیں آپ نے دیکھیں ہر لڑکی کو گھر بنانے کا شوق نہیں میں نے اپنی ماں کو چپ کر آنے کے لیے اتنے سال سے کام کر رہی ہو تم اپنے بس ریسٹورانٹس چلی جاؤ پرفیومز کرید لو ٹرپس پہ چلی جاؤ کچھ تم نے ایسا بھال کے لیے رکھا میں نے کہا ماما اب بس ماف کر دیں سو اس طرح کی چیزیں بہت اچھی بات بہت مشکل ہے یہ چیز کرنا اور سکرونگ دیتی خاند طور پر اگر آپ فضول خرج تو بہت فضول خرج بہت اوکی میرے ہاتھ میں پیسے نہیں ٹکی بہت اچھی بات ہے اپنی اممہ کو خوش کرنے کے لیے یہ اچھی بات اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کچھ بہت بہت کچھ تو شو کرنا چاہیے اپنے لیے کہ میں اپنی پیسوں سے کچھ لیا ہے جمعے آگے سے چاہے وہ یوز ہونا ہو بہت سمسنگ بہت تو آئی تینک اب یہ زیادہ ساتسفاکشن ہے اب یہ کی یہ میں نے کر لیا ہے تو میں ٹرپس لے سکتی ہوں اور مرزی کر سکتی ہوں اس کی پیمنٹ سافر تو آپ کو تو گاڑیاں خرید دیں کا شوق ہے نا وہ دیکھیں سٹارٹنگ میں میں نے اپنے بہت شوق پورے کیا ہے جیسے یہ انہوں نے بتایا ہے لیکن ایک سٹن ایج میں جا کے آپ کو ریلائزیشن ہوتی ہے آپ کو گائیڈنس ضرور ملتی ہے لیکن آپ اپنے شوق کو سامنے رکھتے ہو کیونکہ وہ آپ کو سیٹسفیکشن دیتا ہے تو لیکن لیٹر ان لائف آپ کو ریلائزیشن ہوتی ہے یار نہیں this is the right thing جو لوگ بولتے تھے جو آپ کے left right جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پہلے اپنی جگہ ہونی چاہیے اور میں یہی جو ہے advice بھی کرتا ہوں ہمارے جتنے youngsters ہیں جب ان کا career start ہوتا ہے make sure اپنا گھر ہو کیونکہ آپ آپ کا اپنا گھر ہے جب اللہ تعالی آپ کو opportunity دے رہے ہیں کہ آپ بنا سکتے ہو تو اس کو سب سے پہلے بناو اور پیرنٹس کو as پیرنٹس سب سے زیادہ سیٹسفیکشن ہی ان کو تب ہوتی ہے بے شک پیرنٹس کا اپنا گھر ہے بے شک سب کچھ ہے but like they just get so happy کہ آپ اپنا کچھ بنا لیں مطلب ماما کو تو ان کو میں کوئی گفت لے دوں یا اپنی کوئی چیز دکھونے کہ ماما میں نے یہ لیا تو گھر نہیں تم نے بنانا سب نے اتنا کچھ پروپرٹیز بنانی پروپرٹیز میں نہیں تم نے انویسٹ کر ہاں یہ ہوتا ہے پیرنٹس مچو کا اپنا گھونسلا ہونا چاہیے چھوٹے سا وقفہ لے رہے ہیں وقفی کے بعد ہم باپس آئیں گے بہت مزی مزی سوال دماغ میں ہیں میرے اور گوگل بھی کچھ اور پوچھنا چاہتے سوال ابھی باقی ہیں چھوٹے سی وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اشنا شاہ ایند شویب ملکی زبردست گفت گو سننے کے لیے جی ایم پی شانے سہور وائکم وائکم باک جی ایم پی شانے سہور میں اس وقت آپ اشنا شاہ ایند شویب ملک کو دیکھ رہے ہیں یہاں اور بہت سارے گپے لگا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں کھڑکی کی طرف جاؤں جو آپ لوگ کے سوال رہے گے وہ کمپلیٹ کر لیتے جلدی سے تین سوال آپ کے رہے گے اور تین سوال شویب یہ ایک question ہے شویب کے گھر کون کون سے شہروں میں ہے ایک گھر ہے سیالکورٹ میں یہ کون ہے یہ کیا انکم ٹیکس آفیسر ہے جو ہے باہدو بڑے فانانشلی پرسنل 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 دبائی میں بھی ہے لیکن وہ اپنا نہیں ہے اچھا دبائی سیالکورٹ ہے بس اور کچھ لہور میں ٹرائی کی تھی دو تین دفعہ گھر بنا لیکن امی نہیں تو اس لئے پھر تو اس لئے امی وغیرہ سب سیالکورٹ تمہارا کیسے سوال ہے اشنا پاکستانی ادھا اشنا کیس پاکستانی ادھاکارہ کو اکثر انسٹرگرام پر دیکھتی ہے کونسا ادھاکار ایسا ہے پاکستانی جس کو تم ادھاکارہ لکھا ہے غلطی رسطے رکھ دیا ہوگا ادھاکار ادھاکار ایسا کو فالو کر رہی ان کو ام فالو جیسے فارگزامپل جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں کرنٹلی میں فیروز کے ساتھ ایک دراما کر رہی ہوں ہیس دیر افان کے ساتھ میں نے جن جن کے ساتھ کام کیا ہے ہم ای فالو فالو جو نظر آج جو اپلوڈ کر دے ان کو میں دیکھ لیں اب میں کسی کے پیج پہ جا کے ووٹ سٹاک نہیں کرتی بس وہ تصویریں لگاتے ہیں میں دیکھ لیں تو اچھی لگے تو لائک کر دی جلدی سے پوچھے نا ان کا مطلب یہ ہے کہ پسند ہے کوئی نہیں اس طرح سے کوئی نہیں پسند اس طرح سے کوئی نہیں پسند ویسے بہت پسند میرے دوست اس طرح سے نہیں اس طرح سے اس طرح سے اگلا سوال سویب سانیا کہ کس ایک بات سے کسی ایک بات سے ڈرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے لکھے ہوئے ہیں جب میں لگاتا دو دن اپنا شوق کرنے چلا جاؤں اور وہ ہے پتنگ بازی کا شوق پاکستان میں تو کر نہیں سکتے لیکن دبائی میں کر سکتے ہیں اگر میں لگاتا دو دن وہ کرنے چلا جاؤں تو بس اس سے آپ کو در لگتا ہے اسے در نہیں لگتا اسے مو بن جاتا ہے تو پھر وہ دری بار میں کونسا منہ ہوتا ہوں تو پھر وہ ڈر بن جاتا ہے جانا تو ہے مرد کو یہ کام کرنا چاہیے اور وائف کو اپنے حسمن کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جو ان کے ایک دو ایسے شوق ہیں ان سے روکے نہیں جیسے مرد کو اگر دوسری شادی کا شوق ہے تو بہت اچھی بہت سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یقین کرو اپنے جو آپ کے شوہر ہیں ان کو جو دو تین ان کے شوق ہیں ان کو کرنے دیں دیکھیں بات ایسے smiley face کے ساتھ آپ کا شوق بطنگ اڑانا خطرناک نہیں ہے اگر میاں کو دوسری شادی کا شوق تو بیوی کرنے دیں دیکھیں یہی تو آپ فسٹ کر رہے ہیں مطلب limitation والا limitation والا شوق جو ہے اس میں آپ جاؤ اور یعنی دوستوں میں بیٹھنے دیں کچھ کہنے لگی تھی لیکن رمضان کا شوہر کنٹرول 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 تمہارے کان میں تو کوئی آئی بھی نہیں لگی پھر کیسے آگیا کنٹرول اوہ میں نے سیکھ لیا سیکھ لیا اسی لیے دیکھیں آپ اپنے شوق نہیں تمہارا اکلا سوال کے ٹشو پہ پڑھ دو بھئی اگلا میرا سوال اشنا کا ایک پروجیکٹ جو انہیں لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے مجھے نہیں سمجھ کیا بولا ایک پروجیکٹ جو نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ ایسا لگتے تمہیں کرنے کے بات ٹشو دے دو اس سے پہلے کچھ ناعت نکلے میں میں اپنا وہ کر دیتا ہوں بعد میں جواب دے دیں ٹشو دو چچھ اچھا شوئے ایکٹنگ کرتے ہوئے کب نظر آرہے ہیں دیکھیں پہلے میں کرکٹ سہی سے کھیل لوں اس کے بات میں دیکھوں گا لیکن میں یہ کبھی ایسا نہیں میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا میں یہ نہیں کروں کر لی نا پھر یہ question کیوں آیا اسی لئے یہ جو ہے نا گوگل اس کو google کریں تاکہ صحیح questions ہیں بھئی ابھی تو یہ اید پر نظر آرہے ہیں تھوڑی سی acting کرتے ہو جیتی commercial میں کرتے ہیں تھوڑی بہت acting کرتے ہو نظر ہاں تھوڑی guest appearance کی ہیں کئی جگہ کرتے ہو کئی موووی آرہی ہے اس میں ہے پھر ماہرا first time she's producing وہ باروہ کھلا ری اس میں بھی تھوڑا سا وہ ہے اس طرح کی چیزیں ہیں دو تین جگہوں پر اچھا اوکی اب بتاؤ تمہارا سوال مسکر جواب نہیں کیا کیونکہ اگر میں نے بتا دیا مجھے کونسا پروجیک جو نہیں کرنے چاہے لوگ فورا اس کو google کریں گے یا youtube کریں گے اور دیکھیں گے میں نہیں چاہتی کہ ایسے پروجیک دیکھے جائیں جو جو ڈر گیا وہ مر گیا بھائی تم یہ سوچو کہ تم ابھی کیسی آ رہی ہو ٹی وی پہ تم پرانے والے چیزوں کو کیوں دیکھتی ہو نہیں تم نے میرے پرانے مارننگ شو نہیں دیکھ اتنی بیک کامنگ کر کے اور ٹی کے لگا کے اور پھول لگا کے بیٹھی میری پرانے پرانے بہت ریگریٹ کرتے اچھے جلو اگلا سوال کا جواب ختم ہو گیا میرے بھی ختم ہو ہو اوکی یہ تو ہم نے کی آپ کی بات ہیں اب ذرہا کچھ اور لوگوں کی بات کرتے جو آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں نظر آرہے ہوتے سکرین پر یا پھر ٹرکٹ کے میدان جن کو شاید آپ ہم سے زیادہ بہرتے طریقے سے جانتے ہوگی کون ہے کون ہے میمان دکھاؤ بھئی پہلا میمان کون ہے یہ شاہد آفریدی صاحب اور کیونکہ شاہد آفریدی کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ جانتے ہوگی کوئی خاص بات بتائیں جو ہمیں نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا شاہد یہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے جیسے اگر شو پہ آئیں گے تو ان کو موو ہونا ہے تھوڑے ٹائم کے بات مطلب وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے اس کو کہتے ہیں بے چین ہرڈی نا مطلب بہت ایک بہت ایک اس بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا یہ ہمیں پتا کیونکہ ہم لوگ نے بہت سارا ٹائم ساتھ میں گزار رہا ہے جو کھانا بھی کھاتے ہوئے انہوں نے مطلب دو تین چیئرز چینج کر لیں تو کس لوگوں کو ہو اچھی یوں نہیں اس کا مطلب ہے بندہ بہت انرجیٹک اس لئے تو اتنے سال کھیلے بھی ہیں ماشال آگے بڑھئیے کون آرہا ہماری کھڑکی کے اندر فیصل قریشی اشنا فیصل ایسی ایکٹنگ کے بارے میں بدا ساتی ایکٹنگ تو سب ہمیں پہ نظر آرہی نہیں نہیں what he does کھ کھ نوما نوما ہمیں کرکر میں کھلیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے فیصل کھن کھن مزاک کھنے ہسرے ہاں کھنے کھنے اس سون اس ایک ایکشن بولینگے کھنے ہاں ویدیو کھنے اگلا کون مہمان آرہے کرکی میں دیکھئے بھائی یہ آگئے بابر آزم جی بتائیے بابر کی بابر ایسا ہے کہ وہ ایک stick ہوتی ہے جسے پریکٹس کرواتے ہیں مطلاع ایک stick ہوتی ہے جسے اگر وہ نہ ہو تو بابر کا موڈ آف رہتا ہے اچھا جب آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ پریکٹ میں پریکٹس کے لیے ایک سٹک ہوتی ہے نئی نئی چیزیں آرہی ہیں نئی دور میں جا رہے ہیں تو نئی نئی چیزیں انونٹ ہو رہی ہیں پہلے آپ کو بولر چاہیے ہوتے تھے اسٹک سے کیا فائدہ ہوتا اس کی لوجک ہے اس سے یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کو بہت ٹائم تک پریکٹس کروا سکتا ہے چاہیے چار پانچ لوگ جو بولر چاہیے آپ سپنر چاہیے پیس بولر چاہیے تو یہ سٹک کے بغیر ہاتسا ہوگا سٹک کے ساتھ ہاتسا کچھ نہیں ہے اسے مود آف ہوں گا مود آف ہو جاتا ہے اسی لیے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے بانٹی جس کیا ہیں کہ اس کے سکے ہیں ٹھیک ہے اکے آگے بڑھتے ہیں ای 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 وہ بابر آزام پچھے گئے آگے 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 آرام سے آرام سے یہ آگے ہنہ آلتا تم نے ہنہ کے ساتھ کام کیا ہم نے زیادہ آپس میں سکرین ٹائم شیر نہیں کیا لیکن ہمارے آپس میں بہت کم کام تھا ان کا احسن کے ساتھ تھا اور میرا بھی احسن کے ساتھ تھا so I don't know much I know کہ وہ ایک تنٹ لگاتی ہیں ہاں اپس ہے وہ تو ہاں she likes this tint and what else do I know she stays quiet وقت چھپ رہتی موسیقی 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 ہاں بہت سلیس فالی اردو ہے سیکھ گئی ہے اممہ بانے مجھے آپ ان کو بال سے سٹک چاہیے ہوتی ہے مجھے سٹکیں پڑی ہیں اردو سے کھانے کے لیے اممہ اببہ کی طرح سو وہ ہے اس کا مطلب ہے صحیح پڑی ہیں اگر آ گئی ہے تو ہاں جی کیا بتا رہے ہیں ان کی ایک عادت جو کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی ان کا کمیٹمنٹ لیول اچھا کیونکہ جب میٹی میں آیا تھا کمیٹمنٹ کر لیں تو خود کی بھی نہیں سنتے نہیں پھر یہ کسی کی بھی نہیں سنتے خود کی تو چوڑے میں جب ٹیم میں آیا تھا اور مجھے ان کی وہ الفاظ یاد ہیں برائن لارا جو تھے وہ بیٹنگ کر رہے تھے میں فرسٹ آور کرنے آیا وہ میرا ڈیبیو میچ تھا تو اس میں میں گھبرائیا ہوا تھا اتنا بڑا بیٹسمن میرے سامنے میرا ڈیبیو میچ ہے تو انہوں نے ایک بات بولی تھی آگے مجھے دیکھو وہ جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں بیٹ ہے تمہارے ہاتھ میں بول ہے ٹھیک ہے تو جو کمپیٹیشن ہے it's between ball and the bat not کہ تمہارا اس کے ساتھ مقابل جو تمہیں آتا ہے وہ تم کرو ٹھیک ہے اور تم وہ کرتے ہوئے آئے ہو تمہیں پتہ ہے کہ کیسے جو ہے کس جگہ پہ اچھا بول کرنے تو وہ الفاظ مجھے کتنا ٹائم ہو گیا ہے تائیس سال ہو گیا ہے اس نے 23 years میری آج بھی وہ یہا ہے ہوا اور یہ توی وہ بہت برے آج بھی ہو جائے وہ جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتے ہیں اور وہ ایک بہت بہت طرف ہے جو ہوتے ہیں وہ ہے میری آہ وہاں ماشاءاللہ مہاذ میری شوپے آجائیں یہ ایک ہلے آیا ہے میری بائیں کچا اس کے دنہوں کو اگلا کون ہے کبرا 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 میری کوئی بیری خوبیا ہے پیچھ اس میں صرف شکرات کا واقعی تو کوبرا اور میں نے ہم کیا ہو ہمیں نے کبرا آپ earning کیا ہم نے ایک دور کیا ہمیں جس میں ہمارا کوئی بھی اکتھے سکرین ٹام نہیں دوستی بھی نہیں تمام بات کوبرا کوئی پر ایشت نفیر ہے کوبرا کیا رکھا آپ کے لئے کبرا ایک بہت حسین خانون ہے کوبرا جھنم ہے کبرا کوئی شمید چاہی سے ڈاک کبرا میں نے کوئی سے بہت حسین کرتا ہے تو یہ سب کہتے ہوئے کبرا ایک اندر سے بارہ سال کا لڑکا ہے جن کو نوڈلز کھانی ہے جن کو ویڈیو گیمز کھل نی ہے جن کو کینڈیز کھانی ہے ہر وقت اور ہسنا ہے اور کبرا ایک بہت خوبصورت انسان ہے اندر باہر سے she's the kind of person کہ اگر آپ کو ایک چیز مینشن کردیں آپ کو پسند ہے تو اگلے دن آپ کے پاس وہ چیز آجائے گی اور اگر آپ اداس ہیں تو she's there for you she's just one of the best people that I know in this industry I absolutely love her I would do anything for her واہ 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 تو یہ بارہ سال والی بہت مزی کی بات she's a boy inside باہر سے she's a beautiful woman اندر سے she's a boy she's a total boy rough tough rough tough yes جی کون ہے اگلی کھڑکی میں مارمیمان okay ہاں بھئی اکمل صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کو اکمل صاحب کی میرا خیال میں ساری چیزیں سب کو ہی بتا ہے کوئی ایک چیز ایسی ہو جو ہمیں نہیں پتا ہو مطلب لائم نہیں وہ جو چیزیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ مارکٹ میں بھی وہی چیزیں جا رہی ہو یہ کیا ہے ایسا کیا کرتے ہیں تو مطلب ان کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کو وہ ہاں یہ ڈانس بہت اچھا کرتے ہیں اوہ دیکھا نا ہم نے تو نہیں دیکھا ان کا ڈانس آپ ویڈیوز نکالیں جتنی بھی انہوں نے اٹینڈ کی ہیں مہندی ہیں شادی ہیں تو آپ کو پتا چلے لے گا بندہ کیا ڈانسر ہاں اتنی فلیکسیبیلیٹی تو میں نے لڑکیوں میں بھی نہیں دیکھتی دانس کے لئے یار یار یہ پھر نا یوٹیوب پہ وہ جو ہیڈ لائنز والی نہیں آتے شوید ملک سینگ دیس about فلیکسیبیلیٹی کے لڑکیوں نہیں وہ لوگ ہیڈ لائنز بنا لیتے ہیں نہیں نہیں ایک سکر میں بھی تو ہے نا یار ایک سکر میری بات تو تاریف کر رہے ہیں میری زبان ہے مجھے جو سمجھ میں آئے گا میں بولوں گا ہاں میں ریسپیکٹ سب کی کرتا ہوں میں نے بھی جو باتیں کہیں اس کی بھی جو چھے کروڑ ہیڈ لائنز بنیں گی یہ تو کوئی ایسا باتیں اگر یہی سوچنا نا کہ یہ باتیں کرنی ہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پلیز اس میں سے نکلا لیکن وہ کیا کیا چیزوں سے بھرتے ہیں مطلب ہسی نکل آتی ہے کیا کیا رہو بھائی اوپ کیا باتیں کریں اس وقتی بھی تجھو وقتی رہا ہے اس کی طرف ہمارے پر اگر میرے اہمتہ کنی جو یہ تک ہے احمد کے لئے میں پرانی باتیں بتاتی ہوں اس پہ بھی اسے بہت سے کاری پر ایسا ہوں تو ہماری بہت ڈسکشنوں ایک دو دفع ہوں بہت دیپ قسم کی زندگی کے بارے میں تو ان کی سول بہت اوڈ سول ہے وہ جیسے کوئی بہت زیادہ پر وائز انسان بہت اچھی ایڈوائیس کی طرک ہے مطلب کہ وہ چیزوں کو عیسی لیتے ہیں جسے بہت سوچ رہے ہیں ہنچوں کی بہت سوچ بہت سوچ ہے مطلب جب آپ کا سوچ ہے مطلب وہ کی الفئر کی ہے اس کیلئے بھی اس کی تفاہلی کی تفاہلی کیا مجھے ہیں اس کے لئے ساتھوں گا آپ کے پاس پانچ دکھائیں ہم آپ کے پاس پانچ دکھائیں ایسا ہاں تیرو گا ہے ہے دلیر ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ لیکن ہے لیکن آپ کو یاد دکھائی یاد دکھائی یہی دلیر ہے مجھے مسئلہ لوگوں کی کچھ کہنے سے آپ نے مجھے کبھی دیکھ آپ ہیں دلیر کون آپ دلیر چوٹا سا بکپا لے رہے کھانا کہا تک پہنچا میہ بیوی پلیٹنگ پلیٹنگ سف کرنے کے جی جی ایک چوٹا سا بکپا وقت کے بعد جی ایم پی شانے سہور آپ کا منتظر ورکم ورکم باک جی ایم پی شانے سہور میں آپ کی ملاقات ہو رہی ہے شوئب ملک سے اور ان کو آپ ویسے بھی جی تو پاکستان میں کبھی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں جب کھیلنے کی باری آتی لیکن وہاں آپ کھیل رہے ہوتے ہیں یہاں بہت ساری ہم باتیں کر رہے ہیں اب ناظرین کو موقع دیتے ہیں بہت سارے سوال میں نے آپ سے کیے کچھ سوالوں کے جواب آپ نے خود پڑھ پڑھ کے دیئے اب یہ ہمارے ناظرین ہیں کیونکہ جیسے ہی ہم نے آپ کا اپنے پیچ پہ نام لگایا تھا کہ ہمارے پاس ہوں گے سو ہمارے پاس کچھ سوالات لوگوں نے بیچے سو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کیا سوال پوچھ رہا ہے پہلا کون ہے ویور جی کون فان ہے ان کا سمینہ نے پوچھا ہے کہ شوئب بھائی دوسرے بیٹے یا بیٹی کی پھپو کب بنا رہے ہیں کیوٹ سوال ہے سمینہ نے پوچھا ہے یہ فیس بک سے انہوں نے تصمیریں بھی بیجی اپنی اور سوال بھی بیجی اس میں تھوڑا سا ہی ہے کہ سب کو پتا ہے کہ میری وائف بھی ایک ایتھلیت ہے اور میں خود بھی ایتھلیت ہوں میں سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی بولے کہ آپ کھیلنا بند کر دیں تو مجھے بہت عجیب سا لگ تو اس میں میری وائف ایتھلیت ہے جب تک وہ کھیلنا چاہتی ہیں ان کو فل فریدم ہے وہ کھیلیں پھر جو آگے اللہ کو منزور رابردس I'm super proud of you this is such a good answer I'm so proud of you yeah this is a very good answer I think پوچھنا چاہیے اگر میری وائف ایتھلیت ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا ایکسپشن ہے لیکن I guess آپ کو میچھول انڈسٹیننگ کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ اپنی مردانگی جو ہے زبردستی نہیں کرنی چاہیے یہ والی بات آپ کے مردانگی گھر میں تھوڑی ہوتی ہے ہائے 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 مجھے لگتا ہے ایکشل مردانگی یہی ہے کہ آپ اپنی وائف کو کس طرح انڈسٹیننگ کریں yeah and I think کیونکہ یہ خود آثلیت ہے تو یہ سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں and she's not she's a great athlete you know as well and یہ دونوں اپنی گیم کے top لوگ ہیں بلکم so I'm sure کہ ایک ایمپتھی ہے ماشاءاللہ تو نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بہت ساری ایسی پیشن ہیں امید نا دلائے نا اسے ہوتا ہے بلکم دیکھیں امید دلانا ویسی بری چیز ہے اور امید جو ہے نا اگر کوئی بہت گرا ہو ہے اس کو آپ امید دلاؤ تاکہ وہ اٹلیس تھوڑا سا اپنے پیروں پر کھڑاو وہ والی بات ہی اور ہے لیکن ایسا نہ کرو کہ جو آپ کام ایون آنے والے ٹائم میں نہیں آپ سوچ رہے کہ میں ایسا کروں گا تو وہ ایسی جھوٹی امید نہیں دلاؤ اگلی اگلا کون ہے اگلی فان یہاں وقار نے پوچھا ہے کہ آپ اپنی حقیقی زندگی میں ہیرو دکھنا چاہیں تو کون سے دیسی ہیرو کی طرح بننا چاہیں گے یہ شویب سے پوچھا ہے نا وقار نے جی شویب دیسی ہیرو دیسی اندیس پاکستانی ہیرو وہ یہ کہہ رہے نا انگریزی ہالی ووڈ والا نے پاکستانی ہیرو کا پوچھا سب کا کام بہت ایڈمائر کرتا ہوں اور میری سب سے دوستیے بھی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ میں ایک نام لوں تو آپ چلے دو تین نام لے لیں کہ کبھی میں گھرمیوں میں یہ بن جاؤں سردیوں میں یہ بہت سارے لوگ ہیں کوئی ایک تو پسند ہوتا ہے نا بندے کو ایسے کیا ہے اس میں کیا ہے میں تاریخ ضرور کرنا چاہتا ہوں ایک بندے کی ان کی سادگی کی وہ ہیں ہمائیوں بھائی مطلب ان کے ساتھ میرا بہت پرانا ریلیشنشپ ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے یہ فیل آیا ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ بندہ کچھ ہے جو کہ وہ ماشاءاللہ ہیں لیکن ان کے ساتھ بہت گراؤنڈ ہیں اور ان کے ساتھ مطلب میں ان کو ایک وائس نوٹ یا ایک چھوٹا سا میسیج کروں مجھے یہ کام ہے اور وہ اسی ٹائم ہو جاتا جواب تو جو وہ مجھے بولتے ہیں ابھی میں امریکہ میں تھا ان کا کاسٹ ان کرو ان کا اور ادنان بھائی کا جو تھا جی ایڈوٹ کے ساتھ جی جی ان کی اوپننگ تھی تو انہوں نے مجھے وائس نوٹ کیا کہ نہیں تین دن پہلے کیا کہ 22nd of March کو آنا ہے اور میں ان کے ایونٹ پہ تھا اور میں ان کے ایونٹ پہ تھا کراکی مطلب ان سے ان سے محمد اوکے جی اگلا سوال کیا ہے سروت نے پوچھا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ اکثر آپ کو اسینا تم سے پوچھ رہے ہیں نہیں میں نے نہیں ٹرولنگ کی میں بات ہی نہیں کرتی اکثر آپ کو آگے تو سنو نا ٹرول کرتے ہیں بورنگ ہے سوالی میں next question نہیں جواب میں negativity کو سننا ہی نہیں چاہتی I think her actress بہت ٹرول ہوتی ہے پاکستان میں I think یہ بہت بیماری ہے ہمارے لوگ کو اور میں اس طرح کے سوال کو بھی اپنے قریب میلانے دی کیونکہ یہ ورث it ہی نہیں ہے next question اگلا ساری سروت اگلا اگلا question فائزہ نے پوچھا ہے کہ آپ نے شہرہت پیسہ نام سب کمالیا لیکن کون سی ایسی خواہش ہے جو ابھی تک آپ کے دل میں باقی ہے یہ دونوں سے سوال اشنا سے بھی اور شویب سے میری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے نہیں نہیں وہ نہیں مجھے ہشنا یہاں بجھنا شروع ہو آپ صرف اتنا بولے نا انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن I feel like ہر انسان ایک اپنی لگیسی اس دنیا میں چھوڑتا ہے بکرز ہم تو ختم ہو جائیں گے اور کچھ بھی ہم نے ساتھ لے کے نہیں جانا ہے تو کوئی ایسی چیز جسے آپ نے اپنی چھوٹی سی زندگی سے امپیکٹ کیا اس دنیا میں ایک اچھے طریقے سے تو میں کیونکہ اینمل رائٹس پہ بہت بولتی ہوں تو میری اممہ نے کچھ مہینے پہلے مجھ سے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے سب سے بڑی میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میں ایک اینمل شلٹر کھولنا چاہتی ہوں اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہتی ہوں ملک میں تو انہوں نے کہا اچھا پھر شاید وہ پوری وانیوں مجھے تھوڑی سی زمین لے دی انہوں نے ایک سرپرائز دیا مجھے اللہ تو تھوڑی سی لاہور سے باہر تو انہوں نے کہا اس پہ تم پھر اپنے پیسوں سے ایک شلٹر بناو اور ریسکیوز کروا اور یہ سب تو آئیم ویڈی گریٹفل کہ ماما نے میری اس سنس میں ہلپ کی اور وہ ممت کرنا چاہتی اپنا جواب بڑی مشکل سی چیز لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک میری اللہ نے زندگی لکھی ہے جب میں جاؤں تو مجھ سے ناراض ہوئی نہ ہو اللہ بس مجھ سے ناراض ہوئی بہت پیاری بہت معصوم سی خواہش میری ناراض اور اور دم یا ہ何ونگ مجھ سے ملک ناراض بہت جہاد نے پوچھا ہے کہ سرفراز احمد یا بابر آزم سے آپ کے نزدیک بہتر کپتان کون ہے دیکھیں اگر کوئی دنیا میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہر چیز آتی ہے یا کوئی پرفیکٹ ہے کوئی بھی نہیں ہے ہم سب میں ایسی چیزیں ہیں جس کئی چیزوں میں وہ بہت اچھی ہیں جو میں بالکل نہیں کر سکتا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا ہوں تو ہم سب کو کسی نہ کسی چیز سے روکا ہوئے تو سرفراز اپنی جگہ پہ بہت اچھے کیپٹن ہیں بابر اپنی جگہ پہ بہت اچھے کیپٹن ہیں جب آپ ٹیم گیم کھیلتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیپٹن کے انڈر یا جو اس کے باقی کے پلیرز ہیں وہ کیسے ہیں کہ سرفراز کی ایس کیپٹن یہ خصوصیت تھی اور بابر آزم کی ایس کیپٹن یہ ایک ایک کوئی خصوصیت بتا ہے اس کی میں یہ بول سکتا ہوں اس سیفی کی کہ وہ سٹریٹ سمارٹ کیپٹن ہے اور بابر کا یہ ہے کہ یہ دونوں کی خاصیت دونوں کی خاصیت خصوصیت اگر آپ کو کوئی فلم آفر ہو تو کونسی اداکارہ کو آپ اپنی ہیروین دیکھنا چاہیں یہ جواب دیکھ چکے ہیں جواب ایک اور شو میں کیا میں نے نہیں سنا یہ آپ شاید ڈیفرنٹ ہو لیکن ایک اور شو میں انہوں نے یہ جواب دیا ہیروین کون ہونے چاہیے آپ کے اگر ہیرو اگر آپ سچ سچ بولیں گی نا تو میں سچ سچ جواب دوں گا یہ کوئیسٹنز ان کے ہیں یا آپ کے ہیں سب کے ہیں یہ تو انہی کے ہیں بھائی میں کیوں گوں فیس بک پہ آئے ہیں وہ بھائی کی شکل سے دکھ ہی نہیں رہا کہ وہ اتنا ڈیپ کوئیسٹن پوچھ سکتا ہے شکل پہ کیوں جا رہے بچارے کی کیا پتہ کتی ڈیپت ہو اس کی پسنیلٹی میں دیکھیں کمفرٹ زون بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جیسے دو بیٹسمن بیٹنگ کرتے ہیں خریس پہ تو اس کو ترسٹ ہونا چاہیے آپ جانتے ہوں میں جانتا ہوں اور میں نے ایک شو میں بھی بولا تھا ہاں مجھے نہیں پتا اس نے تمہارا نام لیا ہوئے 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 اچھا کبھی تاریف کر دی ہے کہ انسان میں میری زندگی میں وہ لڑکی ہیں میں لڑکا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں یہ نہیں سوچتا کہ وہ لڑکی ہیں میرا اسی لگتے ہی بڈی é耶 میرا دوسٹ ہے ایسا ہی اوری زندگی ہونا آپ ہر đوست ہیں ایسا ہاں میں بڑکی ہیں ہاں ہاں جو شو جو جو ملو به آ attachment ہر جو امم می холод ملتا ہے وہاں نے ملتا ہے کچھ آپ کو ہلت چاہیے میں ہوں پلیت زیادہ ہیں تو آپ لوگ لڑے تو نہیں یہاں یہاں پیار بڑھ گیا آپ نے ان کے لئے بنایا وہ کھانا ہے جدلچال انسٹاگرام وہی پیچھو جگامنا میں پیچھو بنا لو اس کی پیچھو 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 آجے آجے ہاں مجھے کھانا بہت اپنی آپ خود بھی گھر میں بنا سکتے اتنی انہوں نے ریسیپی آسان طریقے سے بنائی ہے اور پریزنٹیشن اس کی صحیح ہے میان بی بی شیف بیشتر ہوا اگر ہوا نہیں ماشاء اللہ بہت 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 ہاں میں اسے گھر میں کون پناتا ہوگا ہریا או میں کہا،anci dist plein. میں کہاں رашneh کہ وہ ملوم ہونے کہρیک крепست میں رہتا ہے تو چ Study۔ تو چل bonds بناتا ہے؟ بناتا به ایک بناتا ہے؟ ملد دیکھی – وہ تو تو دے تو دے نہیں ہیں؟ وہ نے کہیں کہا ہے جیازہ تھا کہا، جا تھنے تو دے گا ثانی ہے پہل چھوزر ہے … تو اب سے ملوم تو غلط بگئے گا fertig جب تاریف ہے وہ سن دوس Barek ملوم آamı ہوں جب آپ کو یہ شاہدی کی ویڈیو نہیں بنا رہی کہ ہم آپ کھائیں گے ضرور چکھیں گے شو ختم ہونے کے بعد کیونکہ ہم کھاتے کے لئے کتنے لیپسٹک لیو لیپسٹک لگے لیو عجیب لگیں گے نا آپ کو بھی بچارہ ہوں تمہوں کو بچارہ ہوں ہم پرگام ختم کرنے کے بعد آپ ورکاوٹ پہ جا رہے ہیں زورا چک سکتے ہیں میں کھا کے جاؤں گا یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت یہ شخص جو ہے وہے رہے ہیں وہ ورکaud پہ جا ہے بہت میںت لگOC یہ کہ میں بہت ہے بتانے میں جbringen acquiring یہ ہمیں بہت چک میند ہے یہ�가ando gehabtہ them جہ لگتی ہے مجھے ہمیشہ بچی بچی سے لگتی ہے سو آپ لوگ کا بھی شکریہ مزیدار ریسیپیز ہمیں سے کھانے کا تو یہ تھا ہمارا آج کا شو اگر آپ سے مس ہو گیا ہو تو صبح کا وقت جو آپ میرے مارننگ شو کو دیتے ہیں اس میں آپ ریپیٹ ٹرانسمنشن میں یہ ان دونوں کی باتیں مزیدار گپ چپ سن سکیں گے اور کل کے ہمارے گیسٹ کون ہے کل کے ہمارے گیسٹ دو بہنے ہیں تو حسین خوبصورت بہنے اروا اور مابرہ اگر ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں اگر ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سو کل ہماری لائف ٹرانسمنشن دیکھیں گا جی گیارہ بجے جی ایم پی شانے سہو ٹائنکیو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی خدا پیس